اسلام علیکم دوستو ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے پانچ لوگ سطح سمندر سے چار کلومیٹر کی گہرائی میں جانے والی سبمرین کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دم اچانک سے سبمرین کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے یہ سبمرین انتہائی گہرے اور ویران سمندر میں جا کر گائب ہو جاتی ہے اس سبمرین کو ڈونڈنے کے لیے امریکہ اور کینیڈا سمیت دوسرے کئی ممالک تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک چار دن گزر جانے کے بعد اس سبمرین کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس حادثے کے بارے میں کہ آکھڑکار اس سبمرین کو کیسے کنٹرول کیا جاتا تھا یہ کتنی گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس سبمرین میں کس طرح کے تین حادثے پیش آ سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہیڈن بروڈکاسٹ کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں کچھ شامدید دوستو نہ ہی یہ کوئی ہولیڈے تھا اور نہ ہی ٹوریزم بلکہ یہ ایک اکسپلوریشن تھی جس کی تیہ تک جانے کے لیے پانچ بلینئر نامور شخصیات اپنی موت کو دعوت دے بیٹھتے ہیں ان پانچ لوگوں میں سے دو لوگوں کا تعلق پاکستان کے بلڈر گروپ سے تھا جن کا شمار پاکستان کے بلینئر لوگوں میں ہوتا ہے شہزادہ دعود اور ان کا بیٹا سلمان اس سبمرین میں مجود ہیں شہزادہ دعود جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی اینگرو اور دعود گروپ کے مالک ہیں اور باقی تین لوگ انتہائی مشہور اور بلینئر لوگ ہیں یعنی یہ کہنا بھی بجا ہوگا کہ ان دو پاکستانیوں نے پانچ لاکھ ڈالر یعنی تیس کروڑ ادا کر کے اپنی موت کو خود دعوت دے دی آئیے اس سبمرین کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں جو یہ پانچ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ سبمرین اوشن گیٹ نامی کمپنی نے تیار کی تھی جس کا نام ٹائٹن ہے جہاں آرمی اور امریکہ کی جدید ترین سبمرین دو سے تین ہزار میٹر تک جا سکتی ہیں وہیں ٹائٹن سبمرین چار ہزار میٹر تک پہنچ سکتی ہے یہ ٹائٹینیم سبمرین کی خاص بات یہ تھی کہ یہ گہرے سمندر میں پانی کے پریشر کو بہت حد تک برداشت کر سکتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ سبمرین اپنے اندر ٹیکنیکل طریقے سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا خود ہی جائزہ لے سکتی تھی کہا جاتا ہے کہ جب اسے سفر پر روانہ کیا گیا تو اس کے پچاس سے زیادہ ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے اور اسے اس سفر کے لیے مفوظ قرار دیا گیا تھا یہ اکیس فیٹ لمبی ہے اور اس میں ایچ ڈی کیمراز کو بھی انسٹال کیا گیا تھا اتنے بڑے مشن کے لیے تیار کی جانے والی سبمرین کی ایک ہی ناکامی تھی کہ اسے شپ کی مدد سے ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا جسے بقاعدہ پروپر ٹیم ایک خاص شپ کے ذریعے کنٹرول کر رہی تھی اس شپ کو اب تک لا پتہ ڈیکلیئرڈ کیا گیا ہے کیوں کہ سرچرز کا سبمرین کے ریموٹ کنٹرول سیٹ اپ سے رابطہ منکتہ ہو گیا ہے دوستو یہ اتنی جدید ترین اور ٹیکنالوجی سے لیس سبمرین تھی لیکن پھر بھی یہ دوبی تو دوبی کیسے ماہری نے اس سبمرین میں تین قسم کے حادثات پیش آنے کی پر اڈکشن کی ہے آئیے جانتے ہیں ان حادثات کے بارے میں سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سبمرین ٹائٹینک کے ملبے کے اندر پھنس گئی ہوگی کیوں کہ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹائٹینک دو ٹکرے ہوا تھا اور سمندر کی تیہ میں اتنے بڑے ملبے کے پاس جانا ویسے بھی بہت خطرناک ہے حالانکہ ٹائٹین کو ڈروب ویٹ کے ساتھ اکویپٹ کیا گیا تھا جس کی مدد سے وہ سطح سمندر تک آ سکتی تھی لیکن ملبے میں پھنسی سبمرین سطح سمندر پر کیسے آ سکتی ہے اس کے بعد مہرین کہہ رہے ہیں کہ دوسرا حادثہ سبمرین کی الیکٹرک پاور کا فیل ہونا ہو سکتا ہے سبمرین کی ساری الیکٹرک پاور بیٹریز پر ہوتی ہے جس پر اس سبمرین کا انجن اور لائٹس جلتی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہیٹنگ سسٹم کو کنٹرول بھی کرتی ہے تو شاید الیکٹرک پاور کی خرابی نے سبمرین کو سمندر کی تیہ میں تکیل دیا ہو اور الیکٹرک پاور گائب ہونے کی وجہ سے سبمرین کو ڈونڈرنا بھی ممکن نہیں ہوگا تیسری پر ایڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ شاید سبمرین میں کوئی دماکہ ہو گیا ہو کیونکہ ایسے ایک دم سے رابطہ ٹوٹنا اس بات کی نشاندائی کرتا ہے دیکھا جائے تو سبمرین تیرہ ہزار فٹ کی گہرائی میں گئی تھی جہاں پریشر ستہ سمندر سے ساڑھے تین سو گناہ زیادہ ہوتا ہے اگر سبمرین کی بارڈی یہ برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تو یہ پریشر اس سبمرین کے ساتھ ساتھ اس میں مجود لوگوں کو بھی کچل سکتا ہے لیکن دوستو یہ ساری باتیں ایک بردکشن ہیں کیونکہ ابھی تک اس سبمرین کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا اور اس میں پیش آنے والے حادثے کی سچائی کو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوستو ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ سبمرین کا ملبہ ٹائٹینک شپ کے ملبے سے سولہ سو فیٹ دور سے ملا ہے لیکن ابھی تک نہ تو یہ سبمرین مل پائی ہے اور نہ ہی اس میں مجود لوگ لیکن اوشن گیٹ اور امریکی کوسٹ گارڈ نے پانچو افراد کے مرنے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ ان افراد کی ڈیڈ بارڈیز ملنے کا امکان بہت ہی کم ہے البتہ ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس سبمرین کا خادثہ یقینی طور پر افسوسناک ہے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ بہت ہی سبمرین